بسم اللہ الرحمن الرحیم فیکٹی سٹی کے معزز ناظرین السلام علیکم دوستو ڈیوٹی پر معمور اس فوجی نے اپنے قریب کافی تعداد میں انڈے دیکھے اور اچانک ہی اسے ان انڈو میں حرکت بھی محسوس ہوئی انڈو سے بچوں کے نکلنے کا عمل دیکھنے کو یہ فوجی بیتاب ہو جاتا ہے مگر انڈو سے کیا نکلا فوجی بھی بوکلاہٹ کا شکار ہو جاتا ہے حالت جنگ میں سرحدو پر معمور فوجی اپنی زندگی کے آنے والے لمحے سے بے خبر ہوتے ہیں ایسے صورت میں نیت کا آنا بھی محال ہوتا ہے تو فوجیوں کی راتیں کیسے گزرتی ہیں وہاں موجود فوجی ہی بہتر ودا سکتے ہیں سرحد پر موجود اس فوجی نے اپنے کمانڈر سے رات کو پیٹرولنگ کے اجازت طلب کی کیونکہ وہ فوجی بے خوابی کا شکار تھا اور اجازت ملتے ہی اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی اب وہ رات ہونے کا انتظار کرتا اور رات ہوتے ہی گشت پر نکل جاتا افغانستان کے سرزمین سنگلہ پہاڑوں اور رگستان پر مشتمل ہے حشرات الارض کی ایک کثیر تعداد اس سرزمین کو اپنا مسکن بنائے ہوئے ہیں اس فوجی کا بھی دورانے گشت ان حشرات سے پالا پڑتا مگر عجیب بات یہ تھی کہ اس فوجی کو ان حشرات سے پیار تھا نہ وہ ان کو خود مارتا نہ اپنے کسی ساتھی کو مارنے دیتا مگر پھر بھی اس کے ساتھی اکثر اس کی غیر موجودگی میں ان حشرات کو مارتے تاکہ وہ ان زہریلے جانوروں سے بچ کر رہ سکیں ایک دن جبکہ وہ فوجی اپنے کیمپ سے تھوڑی دور ڈیوٹی پر معمور وقت گزار رہا تھا تو اس کی نظر اپنے مورچے کے قریب ایک مقام پر پڑتی ہے فوجی نے دیکھا وہاں کچھ انڈے پڑے ہیں مگر وہ انڈے کس کے تھے وہ نہیں جانتا تھا کیونکہ ان انڈوں کے آس پاس کسی اور جانور یا کیڑے مکوڑے کا وجود نہیں تھا اگلی ہی لمحے اسے ان انڈوں میں حرکت محسوس ہوتی ہے دل ہی دل میں فوجی خوش ہوا کیونکہ پہلی بار وہ لائیو انڈوں سے بچے نکلتے کا عمل دیکھنے جا رہا تھا دیکھتے ہی دیکھتے سارے انڈے ٹوٹے اور بچے نکل آئے پہلے تو فوجی قریب نہ گیا مگر ان بچوں کی ماں جب وہاں نہ آئی تو فوجی حمد کر کے قریب جاتا ہے اور دیکھ کر حیران ہوا کہ وہ ایک سامپ کے بچے تھے فوجی کو ان بچوں سے عجیب لگن ہونے لگی اور وہ ان کے ساتھ ہمدردی جتانے لگا وہ سمپولے ابھی حرکت نہ کر سکتے تھے فوجی ان کو دودھ پیلاتا اور وہ جلد ہی بڑھنے لگے تھوڑے ٹائم بعد فوجی کو پتا چلا کہ یہ کسی کنگ کوبرا کے بچے ہیں جو کہ نہائیت زہریلا سامپ ہوتا ہے اور ان بچوں میں بھی زہریلا ہونے کی صفت پائی جا رہی تھی اس لئے فوجی کو بہت احتیاط سے کام لینا تھا یہ سپاہی اپنی تمام احتیاطی تدبیر کو ملحوظ خاطر میں رکھتا اور ان کے زیادہ قریب نہیں جاتا تھا اس سپاہی کے ساتھی اکثر اسے ان سے بچ کر رہنے کا مشورہ دیتے اور کوشش کرتے کہ سامپوں کے مسکن کو توڑ دیا جائے مگر وہ سپاہی ان کو ایسا نہ کرنے لیتا اور اکثر وہ جب دن کو اس مورچے پر جاتا تو ان کوبراز کے ساتھ کافی وقت گزارتا رات آٹھ بجے اس کی جگہ ایک نیا فوجی جھوٹی پر تائنات ہوتا مگر آج اس کی جگہ کوئی فوجی نہ آیا اس نے کافی انتظار کیا کہ آخر کیوں کوئی فوجی نہیں آ رہا اور جب کافی وقت گزر گیا تو وہ اٹھ کر کیمپ کی طرف جانے لگا کہ آخر وہاں جا کر دیکھے تو سہی کہ ماجرہ کیا ہے وہ جب اٹھنے ہی لگا تھا تو انہی سامپوں میں سے ایک سامپ نے اس پر حملہ کرنا چاہا وہ یہ دیکھ کر کافی حیران ہوا کہ آج تک اس نے ان کوبراز میں سے کبھی کسی کوبرا کا ایسا بیہیوئر نہیں دیکھا تھا وہ خود کو ایک محفوظ جگہ پر کرنا ہی چاہتا تھا کہ کوبرا نے اسے اس کا موقع ہی نہ دیا وہ سپاہی بڑا پریشان ہوا کیونکہ اس کے ہاتھ میں اس وقت ایسا کچھ نہ تھا جس سے وہ اپنا دفاع کر سکے اور نہ اس وقت وہ کسی کو مدد کے لئے پکار سکتا تھا اس نے کافی بار کوشش کی کہ وہ قرال کرتے اس سامپ سے تھوڑا فاصلے پر ہو جائے مگر سامپ اور قریب ہوتا جا رہا تھا اور ساری رات اسی سامپ سے آنکھ مچولی کرتے گزر جاتی ہے مگر صبح سورج کی پہلی کرن کے ساتھ اس نے دیکھا کہ سامپ زمین میں کہیں غائب ہو گیا ہے اس نے موقع غنیمہ جانا اور اٹھ کر اپنے کیمپ کے طرف چل دیا کہ آخر پتہ تو کرے کہ رات کو اس کی جگہ کوئی دوسرا فوجی کیوں نہ آیا وہ جب کیمپ پہ پہنچا تو اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں اس نے جو منظر دیکھا وہ دل دہلا دینے والا تھا اس نے دیکھا کہ اس کے سارے ساتھی بے جان زمین پر پڑے ہوئے ہیں رات کو کسی پہل ان پر دشمن کا حملہ ہوا اور ان سب کو موت کی عبدی نیند سولا دیا گیا اس پورے کیمپ میں سے ایک وہی سپاہی تھا جو بچ سکا اور اس کی وجہ وہ سامپ تھا فوجی کو یہ لگا کہ شاید اس سامپ کوئی ساری صورتحال کی خبر تھی اور اسی وجہ سے اس نے مجھے اس مسئبت سے بچانے کے لیے ساری رات روکے رکھا وجہ کچھ بھی ہو سکتی ہے مگر یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ قدرت کے مخلوق پر رحم کرنے والوں کی حفاظت قدرت خود ہی کروا دیتی ہے امید ہے کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئیے کی صورت میں لائک شیئر اور کمٹ کر کے اپنی آرہ سے ہمیں ضرور آگاہ کیجئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ اب تک اپنا اور اپنے سے منصر ایک تمام لوگوں کا خوب خیال رکھئے گا فی امان اللہ